تو دوستوں کے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جنگل کا راجہ شیر ہوتا اور وہ بہت ہی خطرناک اور طاقتور جانور ہوتا ہے تو آج ہم اس ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں کہ شیر کے کچھ بہترین اور خطرناک حملے توب چھے حملے تو چلیے شروعات کرتے ہیں نمبر سکس کے ساتھ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پر ایک ویلڈہ بیس گھوم رہا آئے گا ویلڈہ بیس اکیلا ہے یہاں پر اور کوئی انچانوار نہیں دکھ رہے ایک اور پیچھے ویلڈہ بیس آیا اور یہاں پر اچانک سے شیر نے حملہ کر دیا ویلڈہ بیس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں آپ کس قدر اس نے فیس پر حملہ کر آئے گا ویلڈہ بیس کے موں کو پکڑ لیا اپنے بہت ہی خطرناک داتوں کے ساتھ ویلڈہ بیس بچنے کی پوری کوشش کر رہا ہے یہاں پر لیکن وہ اپنے آپ کو بچانے میں ناکام ہوتا ہوا دکھ رہا ہے شیر بہت ہی طاقتور اور خطرناک جانور ہوتا ہے جیسے کہ آپ سب چانتے ہیں اور ویلڈہ بیس بھی کافی تیز اور خوکان جانور ہوتا ہے بہت ہی تیز دوڑ سکتا ہے اور اس کے سینگ کافی خطرناک ہوتے ہیں اگر یہ شیر کو لگ جائے تو شیر مر بھی سکتا ہے یہاں پر دیکھ سکتا ہے شیر نے بلکل کافی ہوشیاری کے ساتھ ویلڈہ بیس کے موں پر حملہ کرا ہوا ہے اور اس کے پیروں سے بچنے کے لئے اس کے ٹانگوں پر حملہ کر رہا ہے اس کے ویلڈہ بیس کے اگر ایک لات پڑ گئی تو شیر یہاں پر مر بھی سکتا ہے دیکھ سکتے ہیں ویلڈہ بیس اپنی پوری کوشش کر رہا ہے اپنے آپ کو بچانے کی لیکن شیر نے بہت ہی خطرناک اٹیک کیا ہوا ہے اس پر اس کو مشکل ہو رہی ہے بچنے مورسی کے ساتھ آپ نے دیکھا ویلڈہ بیس ختم ہو گیا چلی اب چلتے ہیں نمبر پانچ کی طرح دیکھ سکتے ہیں اب دو شیر بیٹھے ہوئے ہیں اور اچانک کہ ہیرن دوڑ کے آئی اور اس پر بہت ہی خطرناک حملہ ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کس قدر خطرناک حملہ تھا ہیرن نے پہاڑ پہ سے اوپر نیچے چھلانگ مارتی اور دونوں شیر بھی اس کے ساتھ نیچے گر گا اور تب ہی درند ہی شیر انہوں نے اس کا پکڑ لیا ہیرن کو دیکھ سکتے ہیں کس قدر قلعے پہ حملہ کیا ایک نے اور ایک نے پیچھے یہ دیکھ سکتے ہیں سلو موشن کس قدر حملہ تھا ایک شیر ہیرن کے پیچھے بھاگ رہی تھا اور دو آگے بیٹھے تھے ہیرن نے بچنے کے لئے نیچے چھلانگ مارتی لیکن شیروں نے بھی ساتھ ہی نیچے چھلانگ مارتی تھی دیکھ سکتے ہیں اپنے نمبر چار کی طرف جو ہے کہ لائن اٹیک چراف تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دو شیر گھونڈ رہے ہیں گے اور یہاں پر ایک چراف دی ہوگا اس کا مطلب یہ دیکھ سکتے ہیں چراف کافی لمب دنیا کا سب سے لمبا اونچہ جانور ہوتا ہے اور چراف کافی لمب خطرناک بھی جانور ہوتا اگر اس کی ایک لات پڑ جائے کسی جانور کو تو وہ مر جاتا بہت ہی خطرناک اور طاقت با جانور ہوتا ہے چراف دی دنیا کا یہ سب سے اونچہ جانور ہے اور یہ کافی مشکل ہوتی اس کو پانی پینے میں تانگیں ٹیڑی کر کے پانی پیتا اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر چار پانچ شیر آ چکے ہیں گے جراف کے لئے ایک ہاتھ لگا کے بیٹے ہوئے وہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایک اور شیر جو پوری پلاننگ کے ساتھ جراف کا شکار کرنے کے لئے آج تری آ رہے ہو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایک کافی لمبا اونچہ جراف توڑ لگاتا ہوا آ رہی ہے کافی تیزی میں بھاگتا ہوا اور آ رہے ہو یہاں پر کچھ شیروں نے بھی اس کے پیچھے حملہ کر دیا گا اور دیکھ سکتے ہیں جراف کے سامنے شیر کتا سا لگ رہا اس کے گھٹنوں تک نہیں آ رہی ہے اس کے بعد بھی شیر اس پر پیچھے لگا ہوا اور دیکھ سکتے ہیں حملہ کرنے کی کوشش اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں شیر نے پوری چھلانگ مار کے جراف کے پیچھے ٹانگ پر چڑھ گیا تھا لیکن وہ گر پڑا اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پاکی شیروں نے آ کر مدد کی اور چراف کو پکڑ لیا آئے گا اور یہ باقی شیر بھی دون کر رہا ہے انہیں بھی دیکھ سکتے ہیں شیروں کی ہائٹ اور چراف کی ہائٹ میں کتا فراک ہے وہ لوگ گھٹنے تک آ رہا اس کے گھٹنوں پر حملہ کر رہا نیچے کی ٹانگیں پکڑ رکھی ہیں اور دھیرے دھیرے جراف کو بھی دھیا لیا دیا اور چراف بھی ختم ہو گیا اور ہم چلتے ہیں اپنے نمبر تین کی طرف جو کہ لائن اٹیک زیبرا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کافی سارے زیبرا گھوم رہے ہیں اور یہاں پر کچھ شیر بھی ہیں جو کہ آج زیبرے کا شکار کرنے نکلے ہوئے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کافی سارے زیبرا اور شیر دولو ہیں اور ایک شیر بڑھتا ہوا زیبرے کی طرف اور دیکھ سکتے ہیں آپ کافی سارے جانور گھوم رہے ہیں یہاں پر اور ایک شیر نے حملہ کر دیا زیبرے کی طرف اور جیسے کہ آپ جانتے ہو کہ زیبرا سب سے فیبریٹ جانور ہوتا ہے شیروں کا شیروں کو سب سے زیادہ پسند ہوتا ہے زیبرے کا ہی کوش کھانا اور دیکھ سکتا ہے چارہ طرف سے زیبرے کو گھرنے کی کوشش اور مائی گو آپ دیکھ سکتا ہے زیبرے نے شیر کے موں پہ لایت ماری تھی بے کک ماری تھی اور لیکن شیر اس سے بج گیا کس مطلب چیتی بندہ اس کا جبرہ ٹوٹ سکتا تھا اور یہاں پر اس شیر نے زیبرے کو پکڑ لیا اور زیبرے کی حالت خراب ہوتی ہوئی کافی خطرناک حملہ تھا اور جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ریپلے میں کس طریقے سے شیر نے حملہ کیا تھا زیبرے کو پر او مائی گو کافی خطرناک حملہ تھا ایک دم پیچھے سے مارا تھا اور کلٹائیں کھا کے شیر آگے گر گیا اس کے بعد باقی شیروں نے اس کی مدد کی اور زیبرے کا آج دینئر کریں گے اسی کے ساتھ چلتے ہیں اپنے نمبر دو کی طرف جو کہے گا لائن اٹیک پا فیرو دیکھ سکتے ہیں ایک اکیلا شیر اور یہاں پر کافی ساری بھینسے ہیں گی شیر نے بہت ہی تیزی مطولہ حملہ کیا ان شیر بھینسے پر ایک بھینس کو علا کر دیا اس کے بعد پیچھے لٹک گیا اس کے اور دیکھ سکتے ہیں کافی خطرناک حملہ تھا یہ شیر کافی پوری پوزیشن میں اگر ایک اطلاعات پڑ جاتے شیر کو بھینس کی تو شیر نے پڑ جاتا اور دیکھ سکتا ہے کس قدر اس نے گلے پہ حملہ کیا شیر نے بھینس کی اور اسی کے ساتھ بھینس کی ساسیں نے چھوڑتی ہوئی اور اب ہم چلتے ہیں اپنی نمبر ون کی ویڈیو کی طرف جو کہے گا یہاں پر ایک مگر مچ ہے جس کو شیر انہیں تھوڑے اتھلے پانی میں دیکھتی ساتھ اس کو پہ حملہ کر دیا گا یہاں پر تین چار شیر ہیں گے اور ایک مگر مچ کو تھوڑے اتھلے پانی میں دیکھ کر اس پر حملہ کر دیا مگر مچ پانی کے اندر بہتی خطنناک شکار ہی ہوتا ہے لیکن پانی کے باہر وہ تھوڑا کمزور پڑ جاتا اور اسی کی فائدہ اٹھاتے ہوئے شیروں نے اس پر حملہ کر دیا لیکن مگر مچ بھی پوری طاقت کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئی تو شیروں نے تینوں نے پیچھے سے حملہ کیا کافی خطنناک حالات ہیں اگر مگر مچ کے موں میں ایک بھی شیر آگا ہے تو آج ان کی کہانی ختم ہو سکتی اور اسی کے ساتھ ختم ہوتی ہے تو دوستہ کا تمہیں یہ والی ویڈیو پسند آئی ہوئے تو لائک کرو شیئر کرو اور سبسکراب ضرور کرو چینل کو کیونکہ اس سے آپ کے پاس اور ویڈیو مل سکتی ہیں دیکھنے کو ہاں اس لیے سبسکراب کر دو